آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں کیو ٹائم تسلیم صاحبی کے ساتھ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے حضرت خاجہ غلام خطب الدین فریدی صاحب غصہ آتا ہے آپ کو غصہ تو ظاہر ہر شخص کو آتا ہے کیا کرتے ہیں لیکن ہاں جب غصہ آتا ہے تو یہ عجیب بات ہے کہ مجھے خود احساس ہو جاتا ہے تو میں اپنے آپ کو پھر اس سے واپس کرنے کی کوشش کرتا ہوں اکثر کامیاب ہو جاتا ہوں کامیابی کا راز آپ کے نزدیک کیا ہے زندگی میں کامیاب ہونے کا آپ خلوص کے ساتھ جب بھی کوئی کام کریں گے تو انشاءاللہ خلوص شرط ہے اچھے دوست کی پہچان کیا ہے جو آپ کی غلطیوں کی نشان نہیں کرتا ہے وہ آپ کا اچھا دوست چہرہ شناسی کوئی فن ہے چہرہ شناسی میرا خیال ہے اس کو ہم کوئی نام تو نہیں دے سکتے لیکن اکثر ہوتا ہے میں جب کسی رکشے میں سفر کرتا تھا تو میں ضرور یہ دیکھتا تھا کہ جو اس کا ڈرائیور ہے اس کا چہرہ کیسا ہے کیا اس دوران میرا سفر کیسا رہے گا تو یہ ذرا میں اس پر غور کرتا تھا اکثر دیکھتا ہوں تو بعض اکثر اندازہ درست آپ سے بہت سے لوگ ملتے ہیں ملنے آتے ہیں تو اندازہ تقریباً تقریباً درست رہتا ہے پہچان لیتے ہیں گفتگو سے یا اس کے چہرے سے نہیں چہرے سے بھی پتا چل جاتا ہے لیکن گفتگو جو ہے مزیدہ اکاسی کرتی ہے وہ کہتے ہیں کہ نہ تنہا عشق از دیدھار خیزت بسا کی دولت از گفتار خیزت درتے ہیں آپ میرا خیال ہے زیادہ سے زیادہ انسان کو موت کا خوف ہوتا ہے مجھے اس کا تو کبھی نہیں ہو روتے ہیں آپ کو کیا چیز رولاتی ہے جب اپنے گناہوں پہ نگاہ پڑتی ہے اور یک سوئی کے ساتھ نگاہ پڑتی ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کوئی ایسی بات جو آپ کو یاد رہ گئی ہو اور ہمارے ناظرین کو بتائیں ہمیں بھی یاد رہ جائے میں سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضری کا ارادہ ہوا میرا یہ راستے میں ارادہ ہوا کہ کچھ نظرانہ لے کر جاؤں ہم تو جاتے ہوئے ایک نات شریف ہوئی ہم کہ آرزو ہے کہ تیرا گمبد خضرہ دیکھوں جس طرف آنکھ اٹھے نور برستہ دیکھوں واہ اور ہاتھ آئے نہ فرشتوں کے میری فرد عمل آئے ہاتھ آئے نہ فرشتوں کے میری فرد عمل یوں میں بخشش کا تیری رنگ نرالہ دیکھوں واہ سبحان اللہ اور کتب جب خاک مدینہ ہے ہر ایک غم کا علاج ہم کیا غرض ہے کہ کوئی اور مسیحہ دیکھوں واہ واہ سبحان اور وہاں جب میں پہنچا ہم تو ایک سڑک پر ہم ایک عرب جا رہے تھے ہم تو وہی بات جو ابھی آپ نے پہلے سوال کیا تھا چہرہ شناسی کے حوالے سے ہم تو ان کے چہرے کو دیکھ کر مجھ سے ان میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم چمکتی ہوئی نظر آئی ہم میں ان کے قریب ہوا اور انہوں نے بھی بڑی شفقت فرمائی تو میں نے ان سے ایک سوال کیا ہم میں نے کہا کہ مجھے میرے لئے دعا کریں ہم کہ مجھے اللہ تعالیٰ حضور کی محبت نصیب فرمائے واہ وہ یمن کے تھے ہم تو انہوں نے کہا فی کم موجود اللہ اکبر واہ آپ کو یہ مجدہ سنایا ہوں مجدہ سنایا ہوں تو یہ میرے لئے بڑا سرمایہ تھا اللہ حضور مرکتے ہیں سرزمین پہ اتنے بڑی مجھے خوشخبری ملی ہے پسندیدہ کتاب کوئی ریکمنٹ کرنا چاہیں گے تصوف کی بے شمار کتب جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں یعنی قرآن و حدیث کے بعد جو وہ تو ہیں ہی پسندیدہ لیکن یہ کتابیں عوارف المعرف ہے تحفہ مرسلہ ہے فوائد الفوائد ہے اور امام غزالی کی کتابیں ہیں یہ سب چیزیں جو ہیں یہ میں سمجھتا ہوں یہ مارے لئے بہت بڑی اہمیت کی حامل ہے چھیک پسندیدہ شیر میں آپ سے کوئی سننا چاہوں گا جی میں اس لئے مرتبہ جب مدینہ علیہ سے واپس آیا ہوں ویسے تو میری نات جو سب سے زیادہ مقبول ہوئی ہے ہم تو وہ شاید آپ نے بھی ضرور سنی ہوگی بہت سے جہاں میں نے اس کا انتخاب بھی کیا ہے میں جب اس مرتبہ حاضری پچھلی دفعہ حاضری سے واپس آیا ہوں ہم تو وہ عجیب ایک کیفیت تھی ہم وہ کہتے ہیں نا کہ وہ زندگی میں دو ہی گڑیاں بس کٹھن گزری ہیں یہاں اکترے آنے سے پہلے اکترے جانے کے بعد تو میں تو وہاں سے خود آ رہا تھا تو وہ جی کیفیت ایک عجیب تھی تو میں سمجھتا ہوں شاعری بھی وہی ہوتی ہے جو کسی خاص کیفیت میں لکھی جائے آورد نہیں آمد بلکہ پیشاں تو وہاں جو نات شریف ہوئی واپس آتے ہوئے تو اس کی کچھ اشاعر میں نظر کرتا ہوں بام و در سے لپٹ کے رو آئے بام و در سے لپٹ کے رو آئے یوں مدینے سے ہم بھی ہو آئے واہ واہ اور آنسوں نے یہ کام کر ڈالا آنسوں نے یہ کام کر ڈالا فردِ اسیاں کے داکھ دھو آئے واہ اور کوئی لوٹا نہ نہ مراد ان سے بے شک واہ کوئی لوٹا نہ نہ مراد ان سے در پہ آ جائے ان کے جو آئے واہ سبحانہ علیہ مقتارز ہے کہ کتب کا سر ہے اور وہ دہلیس کتب کا سر ہے اور وہ دہلیس اب ذرا موت سے کہو آئے 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 میں اسی لئے اذ کر رہا تھا کہ موت کو مجھے خوف نہیں ہوتا نہیں ہے کہ عثبت ہے الحمدللہ بلکہ کوئی کیو ٹی وی کے لئے آخر میں کیا کہنا چاہیں گے کیو ٹی وی کی جو خدمات ہیں بڑا پاکیزہ ماحول میں کیو ٹی وی نشریات پیش کرتا ہے یہ بڑی اس کی انفرادیت ہے کہ اور اسلامی پروگرام پیش کرتا ہے اور مجھے جو خصوصی طور پر اس سے لگن ہے وہ یہ ہے کہ یہ تصوف پر بھی بہت زیادہ کام کر رہا ہے میں تو اس کی کامیابی کے لئے اور شبانہ روز ترقیوں کے لئے میں دعا گو بہت شکریہ سر آپ تشریف لائے بہت خوش ہوئی بہت شکریہ ناظرین خاجہ غلام قطب الدین فریدی ہمارے ساتھ آج ہمارے مہمان تھے اور ایسی شخصیات جب ہمارے ایوان کی زینت ہوں رونک ہوں تو جی چاہتا ہے کہ وقت تھم جائے لیکن بس تنگی وقت دامنگیر رہتی ہے اور آپ سے اجازت چاہیں گے ان اشار کے ساتھ خاجہ صاحب کے ہی اشار ذرہ اس خواب کے تابندہ ستارے ہوں گے جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے اور بوے گل اس لیے پھرتی ہے چھپائے چہرہ بوے گل اس لیے پھرتی ہے چھپائے چہرہ گیسو سرکار دو آلب میں سوارے ہوں گے اور اس طرف بارش انوار مسلسل ہوگی اس طرف بارش انوار مسلسل ہوگی جس طرف چشم محمد کے اشارے ہوں گے جس طرف چشم محمد کے اشارے ہوں گے اور اٹھ گئی جب تیری جانب وہ کرم بار نظر اٹھ گئی جب تیری جانب وہ کرم بار نظر اس گھڑی قطب تیرے بارے نیارے ہوں گے اس گھڑی قطب تیرے بارے نیارے ہوں گے اپنے مزمان دسلیم احمد ساوری کو اگلے جمعہ تک کے لئے اجازت دیجئے دسلیمات دیری